یہ دوزار تیرہ تو لے کے دوزار اٹھا جنا اٹھارہ تکتہ دور سے اس تارہ تکتہ میں نینہ گا کہ ملک کے ترقید سفر تے چل پر آسید اے سوال لازمی کریا جی کیونکہ وہ لیا جانا جاندے جنگی واری آمند صرف ہے دو سوال میرے انہوں نے سامنے رکھا جی اور اے رضی جیمہ صاحب ساڑے پائی نے بیٹھے نے اے ویلاغ میل آمندے کوریشن کردے پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ ساب امید کرتا ہوں کہ آپ ساب حیریت سے ہوں گے کافی ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے تو میں نے سوچا تھوڑی سی سلام دعا بھی کر لی جائے اور تھوڑی بہت اپ ڈیٹ تھی گاؤں کے حوالے سے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ نزدیک آ چکے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی کمپینز وغیرہ چال رہی تھی آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کی بہت ساری ڈیمانڈ کی جا رہی تھی بہت زیادہ فرمائش کی جا رہی تھی کہ آپ نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی آڈیونس تک جو ہے نا یہ اپ ڈیٹ وہ شیئر کی جائے ویسے بیسیکلی میں نے اپنی اس چینل کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہوا ہے کوئی اس پر ورک نہیں کر رہا الحمداللہ میں ایک دو چینل اور جو ہے نا وہ بلٹ کر رہا ہوں نون لے کے جو کینی ڈیٹ ہے نا جناب چودری شوکت علی صاحی صاحب ان کی رہائش گاہ پر تو چلیے چلتے ہیں آپ کو اپنے کینی ڈیٹ صاحب ان کے گھر لے کے چلتے ہیں وہاں پر کیسا محول ہے جلسے کا کیا سسٹم چار رہا ہے وہ سارا انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں آج ذرا سردی کا موسم جو ہے نا تھوڑا چیک کیجئے زیادہ ہے ہاں جو زیادہ ہے تو یہ نا کچھ سیفٹی اپنی کیوئی ہے ہم نے تو خیر پہنچ چکے ہیں جی ہم جناب چودری شوکت علی صاحب ان کے دیرے پر ان کی رہائش گاہ پر جہاں پر ابھی نون لے کے جو ہیں نا وہ کینی ڈیٹس وہ تشریف لائیں گے تو یہ سامنے انتظامات جو ہیں نا جی وہ کیے گئے ہیں کچھ تو اندر چلتے ہیں اور پھر اندر سے بھی دکھاتے ہیں آپ کو کیا سین چال رہا ہے اندر سارا سلام لکھا ٹھیک ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چال رہی ہے اپڈیٹ ٹھیک ہے 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 کہ میں آپ ہی صرف توالی فرمیش سے گیا ہے ورنہ میں اپنے اس چینل میں سٹاپ کر دیتے ہیں کیوں اچھا یہ کچھ انتظامات جوانا جی وہ کیے گئے ہیں پنڈال کے آئی واہ آئی واہ آئی واہ جزاکاللہ جزاکاللہ لی جی آتی جناب توازے کی گئی اچھائے سے ساکر بھائی ڈاکٹر نصار صاحب اور ادنان افسر چٹھا صاحب جوانا وہ تشریف لے آئے ہیں جی تو ان کا ویلکم کرنے کے لیے ہمارے گاؤں کے کینیڈیٹ جناب چودری شاکت علی صاحب اس تقویٰ کے لیے کھڑے ہیں موسیقی موسیقی ہم اپنے تمام دیگر مہمانوں کو دلاوک چیمہ میں آنے پار خوشہ ردیگ کہتے ہیں موسیقی 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 اگر ساڑھے مقابلے تھے کسے بندے نے کام کیتے لیتے ساڑھنا گالتا لوگ دلاور چیمے دے وچھ خونمی اصلا ایک سال دے وچھ پنجا لکھ رپیہ ایک لو آیا وچھاڑی لکھ رپیہ ایک لو آیا وچھاڑی لکھ رپیہ ایک لو آیا وچھاڑی لڑکنیاں دا ساڑھا کا سکول جڑا وچھے کوئی رستانے سے اسانٹر افٹائل لو آ دیتی ہے ساڑھے کو مسیح برادری جڑی یہ تھے دوست آیا بھی نے انہوں نے گلی دے وچھے اسانٹر افٹائل لو آ دیتی ہے میں اسے میرے پائی پشیر آمد بیٹھے دیں انہوں نے بڑے پائی فوت ہو گیا تو میں نے مالیچ کیا فاتح اکھن اور ساڑھے اسے ویڈر نے چیمہ ساتھ ہونا دے مالیچ ہی نہیں دے بینیوں میں انہوں نے نا نہیں لیں دا اور تقریبا انہوں نے دے کار جتی ہیں اتار کے لوگ فاتح اکھن جا رہا تھا کیونکہ رستش گڑی ہیں اقراب تھا پانے کھڑے تھے ایک مینے دا میں نے نروادہ کیتا اور مینے بعد اسی اوپے تری لاکھ روپیہ لوا کے رستے ہونا میں صاف کر آکتے ہیں اس کے بعد چھوٹا دلاؤرے بائی پاس پڑھن گاڑا اسی چار سال دے ویچھے کرپیہ کسے نہیں لوایا اسی اور بائی پاس کی تو ہو رہی چاہی رہا کرپیہ اسے لوایا اسی باپنا دا کام جڑیا اسی مختلف اپنا چتی شاہر مان کافی کام ہویا دلاؤر سی میں ہوں دو کروڑ روپیہ لاؤ کے ساں تے سارا جڑیا اپنا بڑے بھی جو آئے ٹرانس فارمر کو نماز اگر لگاوے اپنا بڑا پینڈے اوٹھے ایسا کام کا فکر آیا چاہی روپیہ اسے بھی لوایا کب پورا جڑا ہے اسے تھوڑا نماز بچھا ہے اسے ہونا دا ٹرانس فارمر بلکل تیار ہے انشاءاللہ ایک دو افتے تین دے ویچو بھی لگ جائے گا ڈویلمنٹ دے پیسے اسے تھوڑے لگے رہے ہیں اگے اگر تاروال تاروال کانگ دے ویچ ڈاک صاحب نے جڑا بڑا درینہ مطالبہ سی گیس کا کم شروع سا ڈاک اور اس کو باز ہوتے کم از کم دس بارہ مڑے بھی لائے ٹرانس فارمر بھی نماز رکھایا ستھ روڑ دا گیس کا ساتھا پراجیکٹ چل دے پہ انشاءاللہ تعلیٰ دلاور سینہ ہوتے جام کے چٹھا کیونکہ اکثر اسی ان کا رنچ جانے ہوتے ساتھاڑے ان طالبان دائے کے گیس ویڈیو بہت جلد سارا پراسس مکمل ہے سارے ڈاکومنٹس مکمل نے صرف ہونڈ جیس وقت نمی گاؤتمنٹ بڑھنی ہے تو وہ فانڈوں سے وقت وزیراعظم صاحب نے دے دینا ہے انشاءاللہ کام حیثی بھی شروع ہو جاتا ہے اے چونکہ کافی بڑا پینڈے دلاور چیمے دے وے چسی اکاؤنٹ پر آئے آگے کوت پوراوی اور چھوٹا دلاور اے سارا اٹھوئی پینڈ کے نا جانگا اور انشاءاللہ انہیں ایک ایک دفعہ کٹھی گیس جڑینا آوے گی یہ ساری ہیں دلا کرندہ مقصد ہے وے کہ جس پارٹی نے پاڑی ڈویلمنٹ پر آئی ہے جڑی پارٹی پاڑی خدمت کر دیئے کام از کم سانوی دھونا نو بکھنا چاہیتا ہے ہون چونکہ ٹائم آ گیا وے شیر نو گوٹ دیندہ ڈاک صاحب نو جتاندہ اتنا نفطل چٹھا صاحب بڑے پیارے ساڑے دوست میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہور کا سی ہونے سی محسوس کر رہے ہیں کہ اتنا نفطل چٹھا صاحب بہت اچھا بارہ کرنگی اور علاقے دی پوری خدمت کرنگی انشاءاللہ تعالیٰ شیر جتے گا بہت سفریہ میں دعوت دیتا ہوں جناب گوھر شوکت صاحب سے کہ وہ اپنی خیال آپ کا اضافت ہے میں زندگی چالمی سطح تھے اردو تنگریزی تقریبی مقابلہ پاکستان بھی نمائنگی کی تھی لیکن میں جدون لیے تھے پینڈیچ بولن آیا ہماں تو بزرگاں نے بڑی حیث رہا اظہار کیتا ہے کہ پنجاب بیچ بولنا میں دو اچھی آنگریزی اچھ نہیں بولنا تو ہاں وہاں سمیہ ہو دی گاز اونا دی گاز دی لاج رانکے پنجاب بیچ ہی گاز رہاں گلے کے ساڑی گڑی کمپین چاہت رہی ہے کہ تمام قیادتیں تھے موجود ہیں لیکن میں انہا لوکوں دا شکریہ دا کرنا چاہتا جیڑا آج دے اس پروگرام بھی کامیابی دے پیچھے اصل لوگ سب کو پہلا میں محسن شاہ صاحب دا شکر گزارا جیڑا جتی تو آئے ہیں چاچا جی نصر ہی آتے تھے بیٹھے نے میں انہا دا شکر گزارا میں چاچو زبیر کان صاحب دا شکر گزارا میں اپنے بڑی محترم استاد بینے ساڑے اچھت کان صاحب نے وائس شیئر میں نے ساڑی بڑی محترم نے انہا دا شکر گزارا میں راجہ سلیم صاحب دا شکر گزارا اور تمام انہا چاچیاں دا بابیاں دا انہا تمام اپنے پراماں دا دوستان دا میں شکریہ دا کرنا مجھے نا ایڈے والہنان دا اس نے نا جیڑا ساڑی کال دے ہوتے اور انہیں شارٹ لوٹس دے دیتھنڈ دے بے جیڑا اس پیغام دے بے چامل ہو کے انہوں کامیاب کیتا ہوئے ساڑا ساریاں ساتھ میں دا انتہائی شکر گزارا بہت ہوتے ہیں انہوں نے کمپین دے ہو سیسے دے ہو تے جیتے قیادت بھی شاید تھوڑا جڑا نا چٹ دی ہے کہ سوزے دے گال کرنی ہے لیکن میں انہا دے بجازت دے نال اور جائی صاحب کی تربیت جائی صاحب نے سڑی ایسے کی تھی ہے کہ سچی کے کھری گال کرنی ہے ورنہ گال نہیں کرنی ہے کہ میں انہا دے تربیت دے لاج رکھتے آیا انہا دے سخت دے آیا اور ڈاکٹر نے سارے میں سیما صاحب نے بھئی ایسے دنال افضل چٹھا صاحب دے آنڈا شغل گزارا اور میں انہا دے اجازت کو کچھ دلنا کرنا چاہاں گا لوگ آنڈے نے کہ مسلم لیگ نون جیڑی ہو دے نا تو صرف بابے شاہ بھی رہ گئے ہیں باقی لوہ جوان دے نا دنال کوئی نہیں ہیں لیکن میں ایسے گال کے گال کرنا چاہنا ہوں نوجوان بھی مسلم لیگ نون دے نال آئے ہیں لیکن کچھ دلنا اے سلکے دے بچ کلیر ہوں گیا بہت ذلکی رہے ہیں وہ گلان کی نہیں ہے تو اسی سارے لوگ جیساں تو اڈکل محالف پارٹی الیکشن راستے ووٹ منگر ہوں گی ہے تو تو اندس کی ہے کہ اسٹیبلش پوائنٹ نے سارڈنال اے ظلم کار چڑیا اسٹیبلش پوائنٹ نے سارڈنال اے ظلم کار چڑیا وہ سچے ہیں اپنی خاندیں واقعی ظلم ہوتا ہے وہ یہ شک نہیں ہے لیکن کی یہ نواز ظلم ہوتا پہ آنا دنال کیوں بکھرے ہیں کیوں نوے نادلے آئے ہیں جنہ دنال صرف ظلم ہوتا پہ ہیں یا اے ظلم پچھلے چہتر سال آئے ہیں بسلم نونے تین دنواری چلے آئے ہیں چاچو جاز پروائے صاحب ایک سے بیٹھے ہیں اپنے ڈیرے پر ورگر کلننشن کروایا ہے پی ٹی آئی دی خومت سی سارے بندیا لوگ پھاڑے کے لیے پورس لیا رہی جا کے سی کچھو زمان تا کران دے رہے انہا لوکان دیا کی ساڈنال اے کام نہیں ہوئے ہوئے نہیں سینٹ دے الیکشن دے بک مسلم لیگ نون دے تمام کاغذات نام ددگی جڑے نے انہاں جڑا مسترد کر دیتا گیا سینٹ دے بک مسلم لیگ نون دے تمام مرکان قومی اسمبلی تے صبحی اسمبلی نوں ازاد امید باران دی ایسے دے دیتی گئی کیس اینہ دنال پہلی باری ہوندہ پی ہے نہیں پہلی باری نہیں ہوندہ پی ہے ساڑھے نال بھی ہے سوارا کچھ ہویا بے سوال کیجئے سوال اے کرنا یا محالف پارٹی دیکھو لوں جس سے میں تو آڑے کول ووٹ مانگا نامن انہاں نے پوچھے آگے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ایڈی تگڑی ہی ہو گئی یہ وہ دے پچھے کون لوگ نے جنہاں پچھتر سانہ چنہاں تگڑیاں کیتا ہے وہ ہی بزرگ سیاستردان کے دی احمد نگر چٹھے علی بھی عیس بیٹھے میں جنہاں جنہاں پہلی تسا لوگاں ووڈ دے ایک انہاں مینڈیٹ دیتا ہے اسٹیبلشمنٹ دے قدمہ جا کس ہے یا کس ہے انہاں کل سوال کیتا ہے اکثر کہ جنہیں باکشلال دیاں کونتا ہیں انہاں کسی سارے لوگ ہونا دے پچھے شامل سو کسی ہونا دے پچھے سارے فائدے اثر کر دے رہے ہو آج تسی آن دے کہ تسی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں تسی چوٹھے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو انٹی اسٹیبلشمنٹ اسی لوگ کام کہ جنہاں مانا بکھا دیاں نے تین کونتا بھی اپنے گوائیوں نے اپنے ٹنیور بھی پورے نہیں کیتے اوستے باوجود جڑے لولے لنگڑے ٹنیور لب دے رہے ہیں اسی انہاں دے ویچ کام کر دے رہے ہیں اسی طور پر دیلیور کر کے بہایا بھی میں آخری کالیں کرنا تھا کہ ووٹ منگندہ پیمانہ یا میار دیلیوری تے پرفارمس ہونا چاہیتا بھی ڈاکٹر نسار احمد چیما صاحب نے اپنے ڈیڑھ سالہ دورے کونتے بھی دینج رکھیا جے ساڑھے تین چار سال انہاں کونتا لائیے ڈاکٹر نسار احمد چیما صاحب نہیں اڈائی اوستو لاوات جیچ صاحب تے جیڑے دوٹنیور رہے ہیں انہاں دے ویچ اگر ساڑھی پرفارمس ہے چھے ساڑھی ڈیلیوری دے ویچ اگر تو اڈنو اویلیبل ہون دے ویچ یا بھر اگر تو اڈنو اویلیبل ہون دے ویچ ایسی تو کمی کو تاہی کیتی ہو بھی تو سن ووٹ نہ دیا لیس گا لیکن جس میں تو اڈنو اویلیبل ہون دے لازمی سوال کریا جیے کہ ایک بندہ ایک ہاندان جنہیں ساری زندگی مارش اللہ ویچ پیدہ اصل کی دے ہون دے اگر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ دنار اللہ کے ووٹ اصل کرندہ حق در بلکل نہیں ہے کتے ہی طورتے نہیں ہیں ترناہ انہوں نے گل ہی نہیں کرنی جائیں دو جی گالی اور میں اس گاتو بات جینا نے اپنی گال مقاوان دا کیونکہ قیادت نے بہت ساریاں تو اڈنال دے لیاں دنا کرنیا نے اور انشاءاللہ کلاو تو اپنی پرفارمس میں دستندے اور ساریاں دنا تو اڈنال کھول کے کرندے میں صرف اینہ آنا چاہنا ہوا کہ میرا ایک سوال ہے اس سارے لوگ جیڑے گلور اینین کونسل دے ویچونا دی محالف پارٹیز دی نمائندگی کردے نے اگر وہ ایٹی نظریاتی کارکن نے تو انہوں نے پوچھے آجے کیا امدان اگر میلی آجے جیڑے جو پی ٹی ای چھاڑکے ٹور جاوڑ تے تو سی مران حال لان رہے رہو دے بھی یا امدان اگر میلی آجا نہ ٹور جاؤ دے ایس سوال لازمی کریا جی کیونکہ وہ میلی آجا جان دے وہ نظریاتی کارکن نہیں ہے ایس تو گل ایس تو بار میں صرف یہ نہیں آگنا چاہتا جنگی باری آگن صرف دو سوال میرے انہوں نے سامنے رکھا دے اور ایسی جیمہ صاحب ساڑے پائی نے بیٹھے نے ایسی ویڈیو تی توسط دے نال ہو ایسی ویڈیو سنن تینا دو گلہ دے جواب لازمی زبان یا میرے بڑے چڑھا ساتھوں اکھن کی ایک معذرت ہانا ویڈیو ہی لازمی بنا دے جو آکھن ساہی صاحب نے جدو بھی محفظ جمعائی ہے تے بڑی خوبصورت محفظ جمعائی ہے واقعی ہے انہوں نے یہ گلہ میں خوبصورت ہوں دیا نے محفظ بڑی خوبصورت ہے بڑی جاندار ہے اور اے ساڑے بڑے مقبول ہاتھ دل عزیز چیئر میں نے چونے تے چھوٹے شاہی صاحب جڑے نے ساڑے شاہی صاحب گوھر صاحب وہ بھی گوھر نایاب نے گوھر پتا ہے جنہیں گوھر تا مطی تے گوھر نایاب جنہیں ایسا مطی جڑے لگتا ہی نہیں کیا رہاں بہت کٹ جڑے دنیا جب آئے جاندے ہیں تے گوھر نایاب میں ماشاء اللہ تے اونہ دیا گلہ میں کیسی ہے خوبصورت سانہ انہوں نے انہوں نے کئی باری جڑا ایک مہورہ بلے جاندار ہے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبہان اللہ بھائیو آج جسی میں بھی گوھر صاحب ٹوارڈی ٹڈیشن فالو کبھا دے پنجابی چی گل گئے تے میرے بھائیو آج جسی تھی جڑا کٹھے ہوئے ہیں اے اگلے مہینے جڑا الیکشن ہون جا رہے ہیں آٹھ فروری دوہ داپ چاوی نو کو دے سلسلے جائے ساہی صاحب نے پوری یونین کانسل جلابت چیما دا کٹ رکھے ہیں اے جڑا الیکشن ہون دا ہے اے میرے بھائیو ہر پائنس سال بعد ریاست ٹوارڈے کو لوں ایک بیلک پیپر دے ذریعے پوچھ دیئے اگلے پائنس سال تساہ کنوں نمائدہ بنا کے پیجنا ہے جڑا ٹوارڈے مسائل دے حالواز دے اسمبلی جا کے جدو جہت کرے تے ریاست دے وسائل دا روپ ٹوارڈے ہیں موڑے میں دونوں دو دور پیشلے تساہ ووڈ دے کے دو حکومتہ منطق کیتے ہیں سانٹوارڈی کو جو انہا لے جانا چاہنا کہ دو ہزار تیرہ دے بیچے مختصران طور تے دوسی پاکستان نو سنڈنگ نون نو ووڑ دیتا سی اور میاں نواز شیخ صاحب نو دیریادم بنایا سی اور جس سے ستہارا میں چیمہ صاحب نو اپنا ایم میں نے چنیا سی او سوقت ملک نہیں حالت اس طرح سی کہ اٹھارا اٹھارا کھنٹے یا بجلی نہیں سی یاد نا تو انہوں کہ ملک پتھر دے دور اتحال ہو چکیا سی تے پھر میاں نواز شیخ صاحب نے آ کے تے دو ہزار چودہ دو لیا کے دو ہزار ستارہ تک بجلی انہیں کارخانے لائے جن نے پچھلے ستر سانچ پاکستان نے بجلی بنائی سی میاں نواز شیخ صاحب دی کیادت اچھ پاکستان مسلم نگنون نے تائیس سالہ چونی بجلی بنائی اس تو بعد اس ملک دے بجلی کم از کم دو ہزار کلومیٹر جنگیاں موٹر ویسن نویاں وہ میاں نواز شیخ صاحب نے بنائیاں اے جنگیاں فارم ٹو مارکٹ روڈ سی اے تو سی اے جنگیاں بیندے ہوکے اے جنگیاں علی بور چکھا تو جانکے چکھا جنگیاں سڑک بنائی اور اس تو لوہ جنگیاں کلاسکے توکے بنائی ہیں مختلف جنگیاں کارپیٹ سڑکاں بنیاں ایک پنجاب جنگیاں کوئی لکھا کلومیٹر کے حساب سے بھائی ہیں پورے پنجاب جنگیاں خادمے اللہ رون روڈ پروگرام کہ فارم ٹو مارکٹ اور پورے پنجاب جنگیاں شباہ شیخ صاحب نے بنوایا اور ڈگری کالوجز بنے جسٹس صاحب نے ایک حدمت دی ایک مسال قائم کی تھی سو اڈے پینڈ دلالار شیمہ دے وچ حمزہ شباہ شیخ صاحب جنگوں عید بارج اکثر جسٹس صاحب نے پوچھے سن جسٹس صاحب نے افتار کیتا تو انہوں سارے انہوں یاد ہے کہ ڈیڑ تو پونے دو کنٹے لگنے دے سن سن لوگی تو مدیرہ با جاندے جاندے ڈیڑ کنٹہ نارمل لگنے دا سن اور ایک دل کل جنگل بن گیا سی اور انشاءاللہ الحمدللہ ہونے پہ ترین سڑک تمہیر ہو چکی یہ ڈگری کالوج بن چکی ہے یہ دوزار تیرہ تو لے کے دوزار اٹھا جیڑا اٹھارا تکتہ دور سے اس تارا تکتہ میں بنا گا کہ ملک کے ترقی دے سفر دے چل پی آسی ایتھے چائنیز نے انویسٹمنٹ کی تیسی چالی ارب ڈالر او دو چائنہ دے سبیر آنجے سانا کہ سانوں ساڑھے صدر آنجے کہ پاکستان جنی انویسٹمنٹ نے مانگ دینا اس ملک اس کر دے جو چالی ارب ڈالر ہونا لا دیتا چالی ارب ڈالر دو سو ارب ڈالر تین سو ارب ڈالر جنی پاکستان دی ضرورتیں اس ملک اس کرو پھر پیوٹی ہویا دوزار اٹھارا پہلا دینا میاں نواشی صاحب انہوں نے جلی مقدمے تھی لیا انہوں نے جیل چھ پایا آخری دوسری اپنے پتر پر انہوں نے تنہا لے جائے تو وہ دس ہی لیتی تو میاں نواشی صاحب نے امت لاکر انہوں نے جیل چھ لکھ دیتا اور پاکستان دیتے ایک ایسا بندہ مسلط کر دیتا جنہیں آنکھ پرکی کیتا در اپنے آنگل سننا میری کر انہوں نے ساں انہیں میاں نواشی صاحب نے جیل چھ انہوں نے بیٹی نے جیل چھ شباز شیف صاحب نے جیل چھ پاکستان مسلمی نون دی باقی ساری قیدت نے جیل چھ حمزہ شباز شیف صاحب نے جیل چھ فوجہ سعید رفیق نے جیل چھ سناولہ تے ایک من ہیرون پاکے جیل چھ اور ملک تے نال کی کیتا کہ سب تو پہلا جنہیں پاکستان دے دوست ملک سن چن چن کے سارے نال تلوکات خراب کیتے پہلا چائنہ جنہیں سی دو سو ارب ڈالر تین سو ارب ڈالر سی اس ملک جنہیں اس رمایہ کری ایک کو انہیں تے الزام آج لائے اور جنہیں منصوبے چائنہ نے پاکستان دے نال کرنے سنو چوکے تے امریکہ پاکستانوں داستے چائنہ نے تلوکات خراب سعودی ارب ڈالر تاوریہ داستی تو انہیں آکھیں پاکستان میرا دوسرا کارے کہ بینہ چوہے کے اس شخص نے سعودی ارب ڈالر تے بارے پیڑیاں گلہ کی تھی ہیں انہیں پتہ لگ لیا انہیں بھی پاکستان نہ تلوکات توڑ دیتے ترکی نے توڑ دیتے قطب نے توڑ دیتے اور پاکستان پوری دنیا جو انہیں تنہا کیتا یہ بقاعدہ پلیننگ نہ کیتا انجد نہیں ہو سکتا ہے کہ تسی پوری دنیا نہ لیتے تلوکات خراب کرتے اور انڈیا نے مقبوضہ کشنیروں اپنا حساب نہ آ لیا اس شخص نے کیا کیا کہ تسی جمعہ علی دن اپنے دفترانے باہر کھرویا کر وہ ایک کنٹہ چوپ ہو گئے انڈیا نے کوئی فرق پینا ہے تسی اپنے کار چوپ ہو گئے ایک کنٹہ پاکستان چوپ رو ملکتا ہے گیردہ سعودہ کرتے تھا اور ملکتے اندر لوکاں نہیں کی حالت کرتے تھیں کہ جنہ پاکستان نے انیس سو سنتالی تو لے کے دو ہزار اٹھارہ تک کرزہ انداز لئی سی جنہی سکتر سانچ اس شخص نے سڑ تنہ سانچ اونہ کرزا چکے ہیں اور کوئی منصوبہ نماز شروع نہیں کیتا کوئی نماز منصوبہ شروع نہیں کیتا میں تو انہوں پاکستان مسلم نے اندے منصوبے گنائے کہ بیزار میگا ورڈ بچھلی بنائی دو زار کلومیٹر سڑکہ بنائیاں کرپی روڈ بنائے ڈگری کالوجز بنائے ایک منصوبہ نہیں بنائیا تو اڈے پہنڈ کوئی ساڈے تینا جو سالا چیکٹ لائیے لیں کوئی شہنی لائیے لیں کسے پاس آتا اور میرے بھائیوں کو پوری نوجوان دسل نو انہیں گالی گلوش تلا دیتا اوندہ سی دو ٹائی تین کنٹے واس تک زیر اعظم آؤوس تجلے دے ترجمان ہوندے سنوں نے انہوں نے بٹھا لیں دا سی دا سی آجی کنیاں گالاں کر دی ہیں اوہ سعودی ولیہ حضر نے انہوں کے قریب بنوا کے دیتی تو فاتح میں ایک ملکتہ صدر دوسرے ملکتہ صدر نو دندہ ہے انہوں نے وہ قریب بنائی کسی پاکستان دے وزیر آدم بہت چلنے ہیں در کوئی چنگی شہر لائے کے چلی اسلامی ملکتہ وزیر آدم ہے اس قریب اتے خانہ کا بات یہ تصویر سی اور انتہائی مہنگی قریب سی آنجا میں اپنے کاردے بات سڑک بنوڑی چوٹ پچھ اٹھ نہیں تھے بیچی ہے اے اسلام آبادی ایک دکان تھے بیچی ہے پچھ اٹھ نہیں دی دکان سی او دکان جندرہ بجائے سی چھہز آرپیہ کرایا سی اوہ تھے جو میرہ اور پیدی کڑی بیچی تیا چوٹ ملکتہ بیڑا گرہ کر دیتا اور پھر آخر تکی کیتا افواجیں پاکستان تے حملہ کر دیتا گجرہ والا کینٹ تے حملہ کیتا کور کومنڈر ہاؤس لاؤر تے حملہ کیتا میاں والی ائر بیس جڑے ساڑے تیارے تشمل جتے حملہ کرنے سے استعمال ہونے ساں انہاں دیواراں تاکے تھے اپنی تیارے ساڑ دیتے جی ایچ کیو جڑا ساڑی فوری تا ہیڈی کوارٹر سی او دے تے حملہ کر دیتا کور کومنڈر ہاؤس دے ویچ اندر جا کے انہاں دے لباس کر دیتے مقصد حاصل نہیں سی کر سکیا او دشت کر دی جڑی افواجے پاکستان نے اپنے پنج ہزار افسران دی جان دے کے پوری دنیا چیئے ریکارڈ سی کہ اس دشت کر دی انہاں امریکہ شکست نہیں دے سکیا عراق نہیں دے سکیا لیبیا نہیں دے سکیا پاکستان دی فوج نے او دشت کر دی انہاں شکست دیتی ہے اور افسران دی جوانہ دی شہادت دے ویچ جن نے پنج ہزار افسر شہید ہوئی ہے پوری دنیا دیکھتے ہیں کہ اپنی مسائل سے انہیں اس بوجھوں بدنام کیتا ہوں میرے بھائیوں یہ ملک دشمنٹولاں سی مہنگائی ہے نا انہی کر دی تھی کہ تو انہوں اس گلدہ پتہ ہے کہ پچھلے ستر سالانے میں گئی ایک پاس ہے پچھلے دون دنہ سالانے میں گئی ایک پاس ہے سکھ ستر پیدا لیٹر پیٹرول سی نا ٹائی تین سو تے کپڑا دی تا ہون پائیوں کی انہیں اکھ فرمی تو بعد اس ملک چکن نمی حکومت بنا جاری ہے یہ جیڑا تو انڈا بوٹ ہوئے گا پہ بڑا اہم بوٹ ہے ایک پاس ہے تو پروپو گنڈا آتے چھوٹھا لے گلیاں لے انہوں نے نمائندے نے ان چکھتا صاحب مزن کیوں نہیں چھڑ دے بے چکھتا صاحب کو بھی پتہ ہے ملک دشمن ہے چکھتا صاحب اس گلچ کوئی میرا نہیں خیال کہ انہوں بڑے سینئر سہستان نے کہ جیڑا اس کام کی تہلی معافی نہیں لیکن انہوں کو کوئی راہ نہیں ہونے نہیں جیڑی ان نسل چھوٹتے تھے لا لئے یہ اوہ اس بگری نسل دے میں ووٹ لائے کہ ارے اسمبلی چھا پڑ جائے پھر بے کھڑا صرف ایک پوائنٹ دیں ڈا اس بگری نسل دے ووٹ لائے کہ میں اسمبلی چھا پڑ جائے لیکن تسی بات شعور لوگوں کو تساں صرف ہاتھ ترادو پھڑنا ہے انصاف تھا ایک پاس ہے پاکستان مسلم نے گنون نو رکھنے ایک پاس ہے اس گروہ نو رکھنے جیڑے پاکستان مسلم نے گنون نے تواڑی خدمت کی تھی وہ رکھنی جسٹس صاحب تک کردار رکھنے دیانت رکھنی اپنی جیڑی انہیں تواڑی خدمت کی تھی وہ رکھنی اور پھر فیصلہ انصاف دی بنیاد دے کرنا ہے اور پاکستان مسلم نے گنون دے حقیچ انشاءاللہ اللہ فیصل ہوئے گا جی تساں شیر دے نشانتے مڑا لائیا پاکستان مسلم نے گنون نو تسی اسمبلیج پنچایا ڈاکٹر نسارہ وچیمہ صاحب نو تسی قومی اسمبلیج پنچایا اور میں نو سبائی اسمبلیج پنچایا میں تو نے یقین دوانا کہ ساڑی جماعت میاں نواشی صاحب ہاتھیں ہاتھ رکھنے بیٹھے ہیں وہ تو اڈے بھرستے تن راہ سوچ بچار کر رہے ہیں انہوں نے پتہ ہیں کہ غریب آدمی وجریدے بل نہیں دے سکرا غریب آدمی دے کار چلا چلانا مشکل ہو گیا ہے سفید کوشی دا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے انہوں نے زندگی دا شاید آخری الیکشن ہو گئے کیوں کہ انہوں نے بھی ان چھتر ستر سال عمر ہو گئی ہے بیماریاں میں پچھلے پنچی سال تو انہوں نے سازشان کا سامنا کردنے پہ اور انہوں نے جڑے ماہلین نے اور بیٹھے نے تو اڈے مسائل دے خالکڑن ماس دے انشاءاللہ اے او اینا مسائل دا خالکڑن دے تو اڈاپ فرضے بندہ ہیں تو اسی پاکستان مسلم جنون نوں مضبوط کرو اس فترے نوں اس چھوٹے گروپ نوں ایک گل انگلوش گروپ کرنا لے نوں انہوں نے جنہوں نے فواجے پاکستان تھے حملے کیتے پاکستان دی گیرے تھے سوجہ کیتے انہوں نے اپنے ووردی طاقتنا شکست دے ہو اسی تو اڈے نال احد کرنے ہے ایس ہرکے جو سبائی سبلی تے قیادت میں جسس ریڈائیڈ ہارمہ چیمہ صاحب نے ڈاکٹرنس ہارمہ چیمہ صاحب نے سبائی سبلی تے میں انہوں نے عمضت کیتے ہیں میں تو اڈے کے احد کرنا اسکولی پر ڈال دے رہے چھوٹے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر تُسی سنو منتر کر کے کلیا تے ڈاکٹر صاحب تے میں تو اڈی خدمت چھوٹے ہیں تو اڈے بچیاں دے مسائل حل کرنا واستے سکولہ واستے ہسپتالہ واستے رمہ واستے گلیاں نالیاں واستے اچھے افسران دے ایتھت تو بادنیاں واستے تو اڈی عزت دے نفس دا تحفظ کرنا واستے بادہ کرنا کوئی قسم نہیں چاہتا انشاءاللہ تعالیٰ دن رات دیانت داری نال محنت نال تو اڈی خدمت کریں گے پاکستان مسلمنگ نون دے ہر بھرکر دے عزت کریں گے انشاءاللہ اللہ کوئی بندہ ایسا یہ نہیں آکھے گا کہ انہوں نے کسے ظلم تھی ساتھ دیتا ہے جی میں جسر صاحب تے کول تو انہوں کسے انہوں نے کول لے جان دی ضرورت نہیں پھین دی انشاءاللہ تعالیٰ اسے طرح ہی اسی انہوں نے تھی اسولانہ دے چل دیں ہاں تو اڈی خدمت کریں گے تسی اپنا فردہ دا کرو تے پھر اللہ تعالیٰ دے چھڑ دے ہو تے پھر ساڑے دے چھڑ دے اسی طرح اگر نمائند کی دا ہمیں پوراں حاکدہ کریں گا گر تو انہوں میں یوس نہیں کرائیں گا پھر کسی صرف ایک وعدہ کرنا ہے کہ پاکستان ریاست اصل وعدہ سوان دے نہیں ہے تے لیڈیاں میں گلنہ کی تین اندر سوچ بچات کرنی ہے اگر کسی مرنال مطفی کو پھر ہاتھ تک کھڑا کر کے وعدہ کرو سارے مرنال کہ پاکستان حسن نگنونوا سے کریا کریا محلہ محلہ گلی گلی جا کے الیکشن لڑو گے لوگوں نے فرق سمجھا ہوگے اور انشاءالدہ اللہ حسن نگنون دے پلیٹ فارم دے جڑھ گے تو ہنڈی خدمت میں کریں گے پاکستان براہ ہاتھ مقام اللہ ذرا زہور دینا پاکستان بہت شکریہ